بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر صاحب رحم اللہ کی زندگی کا ایک نایاب واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے حضرت ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر صاحب رحم اللہ کو شیخ الادیس محتمیم جامعہ علوم الاسلامیہ قائد بفاق اور کئی تحریکوں کا سرپرس بنایا حضرت ڈاکٹر صاحب رحم اللہ کی ایک ایسی قربانی کے جس کی نظیر اس گزرے ہوئے سامانے میں بہت مشکل ہے حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر صاحب رحم اللہ نے درس نظامی کے بعد جامعہ عزر مصر سے چار سالہ دکتور مکمل کیا تو حضرت ڈاکٹر صاحب کو مصر ہی میں پڑھانے کی اچھی پیش کش ملی جہاں آپ کو اچھی ریاش کے ساتھ ساتھ پرکشش تنخوا بھی ملتی تھی ایک مرتبہ چھٹیاں گزارنے پاکستان آئی ہوئے تھے اپنے استاذ محترم حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحم اللہ سے ان کی ملکات رہتی تھی جب باپسی کے دن قریب ہوئے تو ایک دن عزد بنوری رحم اللہ نے آپ کی غیر موجودگی میں اپنے احباب سے گفتگو فرمائی میرے پاس اتنے پیسے ہوتے جو میں بطور تن ہوا ڈاکٹر عبد الرزاق صاحب کو دیتا اور وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ہاں پڑھاتے کسی طرح یہ بار ڈاکٹر صاحب تک پہنچ گئی آپ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا اور کہا کہ اب میں مصر نہیں جاؤں گا بلکہ یہیں اپنے استاذ محترم کے مدرسے میں پڑھاؤں گا جاننے والوں نے بہت سمجھایا کہ آپ کیوں اپنے مستقبل کو خراب کرتے ہوئے مگر آپ اپنا عظم پختہ رکھتے تھے اور آپ جامعہ بنوری ٹاؤں میں پڑھانے لگ گئے اپنے استاذ محترم کی خواہش پر بیرون ملک کی نوکری قربان کرنے والے اس عظیم انسان کو اللہ تعالی نے بہترین بدلہ انعیت کیا جامعہ علوم الاسلامی بنوری ٹاؤں کے محتمم اور شیخ العدیس پہ نے عالمی مجلس تافذ ختم نمویت کی امیر افاق کی نسابی کمیٹی کے سر پرس افاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر منتخب ہوئے اور کئی تحریکوں کی سر پرستی بھی کی یہ سب کچھ استاذ محکرم کی خواہش کے احترام کی وجہ سے ہوا تو تمام طلب اکرام دینی مدارس کے جتنے بھی ہیں ان کے لئے اس واقعہ میں بہت بڑا سبق ہے اور اس کے علاوہ بھی دینی مدارس کے علاوہ بھی جتنے بھی لوگ ہیں تعلیم علم حاصل کرتے ہیں ان کے لئے ایک بہت بڑا یہ سبق ہے اس واقعہ میں تو فرینز اگر ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کریں